بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پانی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے پانی کے بغیر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہی نہیں ہے اگر پانی نہیں ہے تو انسان ایک دن بھی survive نہیں کر سکتا یہ سمجھ لیجئے تو آپ پانی کا استعمال سنت کے مطابق کیجئے تو کپڑا ہونے کے لیے پانی استعمال کریں تو آپ بالتی میں تسلے میں دب میں پانی رکھ لیجئے پہلے رکھ کر کیجئے کتنی پانی لیجئے مقدار بس آدھی بارتی آدھا تسلہ جس میں آپ ایک اس سے نچوڑ کے دوسرے میں رکھ لیجئے اس سے آپ کو کیا خائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے پانی ضائع کرنے سے بچ جائیں گے آپ خود بھی آپ کے خدام بھی فادم بغیرہ اور آپ کے جو ہے اور دیگر جو ملازمین ہوتے ان کو بھی آپ سمجھائیے کہ پانی کا غیر ضروری ضیا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جو استعمال ہے وہ تو کریں ٹھیک ہے ایک جیسے دیکھیں اس میں نے چھوڑا اور ایک اس میں نے چھوڑا جتنا بس آپ سمجھیں کہ سابون اس کا نکل جائے اور ناپاکی دور ہو گئے بس کافی ہے جو تین پانیس کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تین پانیس یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جائے یہ ہے کہ جب ناپاکی لگ جائے جیسے ایک انتی ہے یا آپ کے بچوں کا پشاب ہے یا اور بھی آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ ناپاک شیٹیں پڑ گئیں ہیں گٹر وغیرہ کا پانی لگ گیا ہے تو آپ اس کو اسی طریفے سے کریں کہ آپ بس پانی سے دھوئیں اور نل کے نیچے آپ یہ نہیں کریں کہ نل کے نیچے بے دریگا آپ نے کھول دیا اور اس پانی بہے جا رہا ہے ٹھیک ایسا نہ کیجئے اگر آپ کے کپڑے میں کسی میں ناپاکی لگ گئی اس کو اس پر دھوئی جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کریں گے اتنا آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالی مگے سے لوٹے سے بس یہ ہو گیا اب آپ نے اندازہ کر لیا کہ اس کا جو ہے جو ناپاک اس طرح تھا وہ نکل گیا اب یہ ساف ہو گیا اب آپ نے اس کو نچوڑ لیا آپ نے اس کا اندازہ کر لیا تو آپ اس کو سکھانے کے لیے ڈال دیجئے سوک جائے بس آپ پر کپڑا پاک ہو گیا تو اللہ کے نعمتوں کی قدر کیجئے نعمتیں ضائع ہوں گی تو نعمتیں چھین جائیں گی اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کروگے تو ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے اگر تم ناشکری کروگے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو عذاب شدید سے پھر دوچار کرے گا تو اس لئے اگر آپ پانی کو ضائع کریں گے پانی کا ضیا کریں گے بے دریغ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں پانی کے لئے پھر خدیر ہو رہے ہیں پھر کیا ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ بالٹیوں میں تسلوں میں ٹب میں بھگونوں میں بھر کر استعمال کریں اگر نل کے نیچے کریں تو بہت ہی احتیاط سے نل کھول کر پانی استعمال کریں پانی بالکل بھی ضائع نہ کریں یہ سمجھ لیں کہ اس پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے اگر آپ نے ضائع کیا تو پھر یہ کہ آگے آپ کو نہیں تو آپ کے نسلوں کو قطرے قطرے کو پھر ہم یعنی ترس جائیں اللہ تعالی ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کی قطر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دیکھئے اس میں آپ ایک چیز اور خیال رکھیں یہ پانی ہے یہ پانی یعنی یوزلس ہو گیا اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے کیسے کیاری میں ڈال سکتے ہیں واش روم میں آپ اگر گندہ ہے اس کو دھو سکتے ہیں واش روم دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈبلیو سی کے فلش میں بھی ڈال سکتے ہیں تو وہاں پر آپ یوسفل آپ کے لئے اس کو کہتے ہیں ایک پن دو کاج یعنی ایک ہی پن سے آپ نے دو کام کر لیا اس طرح سے آپ پانی کو زائق ہونے سے بچا لیجئے موسیقی موسیقی